ایران نے امریکہ پر جوابی وارک کر دیا فوجیر دو پر دو بڑے حملوں میں اسی حلاق بسم اللہ حرمان الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری آپ سب سے ریکوست ہے کہ آپ ہمارے چینل سپنا نیٹ پر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تنبائیں جنرل سلیمان کی قتل پر ایران نے امریکہ پر جوابی وارک کر دیا ہے ایران میں موجود حمل کی فوجیر دو پر دو بڑے حملے کر دی گئے واشنگٹن نے حملوں کی تجدیق کر دی ہے ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں میں اسی حفرات حلاق ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق ایران نے گزشتہ رات ایران میں فوجیر دو پر بلیسٹک میزائلوں سے دو حملے کیے ہیں ایرانی پاستران انقلاب نے جاری بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے دعویٰ میزائل سے امریکی فوجیر دو کو نشانہ بنایا اڈو میں زمین سے زمین پر مار کننے والے میزائل دھاگے گئے امریکہ کے خلاف ان تفہمی کا آوائیوں کا آغاز ہو چکا ہے مغربی عراق میں انہوں لسد میں واقعہ فوجیر دے پر نو راکٹ گرے پنٹاغون نے تصدیق کی ہے کہ عراق میں دو فوجیر دو پر ایرانی راکٹوں سے حملے کیے گئے ہیں امریکی اتحادیت فوج پر ترجموں سے زائد بلیسٹیت میزائل پار کیے گئے ایرانی میزائلوں کا حضب الاسد اور عربیل میں واقعہ فوجیر دے تھے حملوں میں نقصانات کا اپتدائی تقنیہ لگا رہے ہیں امریکی اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تمام ضرور اقتیمات اٹھائیں گے پنٹاغون کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ امریکی بیس پر حملے کی رپورٹس پر بہور جائزہ لے رہے ہیں صدر ٹرمپ کی قومی سلامتی کی اپنی ٹیم سے بھی مشابرت جاری ہے امریکی وزیدہ سارجہ اور وزیدہ دفاع بھی وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں ایرانی ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ایران نے عراق میں امریکی ایڈاپ پر ایک کے بعد دوسرا حملہ کیا بغداد کے شمال میں واقعہ آل تاجی امریکی فوجی اردے پر پاس راکڑ گرے خیال رہے کہ انہوں لسد ایر بیس حراق میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اردہ ہے پاس دارہ نے انقلاب نے بیان میں تنبی کی ہے کہ امریکہ خطے سے اپنی فوج نکالے ون اسرائیل اور امریکی اتحادیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے امریکی اتحادی ممالک سے حملہ ہوا تو پرپور جواب دیں گے آئندہ کسی امریکہ حملے کی صورت میں مزید سب جواب دیا جائے گا گر ملکی ریپورٹس کے مطابق ایرانی مزائل حملوں کے بعد بغداد پر جیر تیاروں کی پروازیں شروع ہو گئی ہیں امریکی حکام نے امریکی ایپیس پر خلیجی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کو حملے کے بعد آج قوم سے خطاب کرنا تھا اول آفس میں تیاریہ بھی کی گئیں تاہم یہ خطاب منطبی کر دے گیا واؤٹ ایٹر ہاؤس حکام نے صدر ٹرم کو ایرانی حملوں سے متعلق بیرپنگ بھی دی اور قرمی سلامتی کی اپنی ٹیم سے مشابہ جاری ہے کہ آگے پینٹاغون کو کیا اقدامات اٹھانے کے ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہی ہو تو لائک اور شیئر دور کیجئے گا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ